اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کے آپ اگر سوئے میں ہیں تو رات کو ایک ہفتے تین ہفتے کے بعد یا پانچ ہفتے کے بعد آپ کا سپونٹینیوز ڈسچارج ہو جاتا ہے یعنی خود بخود سوئے میں آپ کا ایجیکولیٹ جو ہے وہ باہر آ جائے گا اور ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں جی اسلام علیکم ڈاکٹر سمرا مہین چاہدری فاملاہور کیسے ہیں آپ لوگ آج میں ایک ایسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں جو میں ایک دو سالوں سے چاہ رہی تھی کہ کوئی میل اس ٹاپک پہ ہماری یوٹھ کو گائیڈ کر سکے لیکن کیونکہ ایسا نہیں وہاں بھی تک اور یہ پرابلم یوٹھ میں بہت کامن ہے اور یہ پرابلم ہے اس کو ہم کہتے ہیں نائٹ فال یا احتلام یا کسرت احتلام اور جتنے یانگ بچے فرم یور سکسٹین تل ٹوئنٹی ٹو اور پل تھرٹی میں پاس آ رہے ہیں اس پرابلم کے ساتھ شاید میرے ایک پچھلے ایک دو سالوں میں نہیں آئے ہوں گے تو سب سے پہلے تو ضرورت ہے ان بچوں کو گائیڈ کرنے کی نا اگر بچوں کو پرابلم ہوتی ہے تو گائیڈنس شوڈ بی فرم پیرنٹس میں بار بار یہ کہتی ہوں اور بچوں سے بھی یہ کہوں گی تین ایجر سے اپنے جو میری یانگر جینریشن ہے کہ جب بھی کوئی پرابلم ہو آپ کو سیکشل ایشو کوئی ہو تو اپنے گھر میں اپنے بڑے بھائی ہیں اپنے فادر سے ضرور بات کریں اب نائٹ فال ہے کیا اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو آپ کو جو فلویڈ ہے جاکولیٹ یا سیمینل فلویڈ اس کو سمجھنا پڑے گا یہ فلویڈ ہے جو ہر میل بوئی میں بنتا ہے اس کی ری پروڈکٹیو آرگنز میں ٹھیک ہے اور جب پیو بوٹی آتی ہے تو یہ فلویڈ ایک تو آپ کی ری پروڈکٹیو آرگنز کا سائز بڑھتا ہے اور اس فلویڈ کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتے ٹھیک ہے اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کے آپ اگر سوئے ہوئے ہیں تو رات کو ایک ہفتے تین ہفتے کے بعد یا پانچ ہفتے کے بعد آپ کا سپونٹینیوز ڈسچارج ہو جاتا ہے یعنی خود بخود سوئے ہوئے میں آپ کا ایجیکولیٹ جو ہے وہ باہر آ جائے گا اس میں بچے پریشان ہوتے ہیں اور بچے جو ہیں اس کو چھپا لیتے ہیں اور اگر وہ اس کی امانچ ہے فریکوینسی یا نمبر بڑھ جائے تو کبھی بھی ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں ابھی تک بولنے کی وہ والی جو لیبرٹی ہے وہ نہیں آئی کانفیڈنس بھی نہیں آیا بچوں میں تو آپ نے اپنے پیرنٹس کو ضرور بتانے اگر یہ نائٹ فال جو آپ کی جس میں کے رات کو سوئے سوئے آپ کا کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں اس کو ویٹ ڈریم بھی کہتے ہیں مہینے میں دو دفعہ تین ہفتے کے بعد ایک دفعہ پانچ ہفتے کے بعد ایک دفعہ یہ نارمل ہے کیونکہ فلویڈ بنے گا اور جب آپ کے اندر کے آرگنز کی کپیسٹی ختم ہو جائے گی ایک جیسے کپ ہے وہ فل ہو جائے گا تو اس سے زیادہ جو چیز ہے وہ باہر چلک پڑے گی ٹھیک تو اس میں ایک یا دو دفعہ میں آپ نے پریشان نہیں ہو نا ہاں ییس اگر اس میں میرے پانچ جو کیسز آتے ہیں وہ ہفتے میں چار دفعہ دن میں چار دفعہ اور کانٹینیوز پرمیٹوریا یعنی سارا دن جو جریان جاری رہتا ہے اس کے ساتھ بھی آتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ پانڈ موویز یا سیکشل سٹاف دیکھتے ہیں اب میں یہ word openly use کروں گی کیونکہ ڈیمیج بہت زیادہ ہو گیا ہے سوسائیٹی میں ان کی وجہ سے ہاتھ میں جو آپ کے موبائل ہے اس سے جو آپ پانڈ دیکھتے ہیں اور وہ پانڈ دیکھتے دیکھتے اگر آپ کبھی سو جاتے ہیں یا آپ عورتوں کے بارے میں ہی سارا دن سوچتے رہیں گے یا آپ سیکشل انٹرکورس کے بارے میں سارا دن سوچتے رہیں گے اور یا وہ سٹاف دیکھتے رہیں گے تو رات کو آپ کو احتلام ہونے کے جو چاند چیزیں وہ بڑھتے جائیں گے اس لیے ان ایکٹیوٹیز کو تھوڑا سا دور کم کریں موبائل کا use کم کریں پلیز موبائل کا use کم کریں اور اگر اس میں دیکھنا ہے تو کنسٹرکٹیو چیزیں دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو اگر یوت کے علاوہ یوت میں اس کے علاوہ جو اگر میرڈ لوگوں میں تلام ہوتا ہے تو وہ اس میں زیادہ تر انگزائیٹی سٹریس والے لوگ جن کو بہت جلدی پریچانی ہو جاتی ہے جو بہت دیر تک بیٹھے رہتے ہیں یا موٹاپا جو بیسٹی ہماری جنرلی بہت بڑی ڈیزیز بن گئی ہے ان لوگوں میں اگر آپ کا پروسٹیٹ گلینڈ ہے اس کی کوئی انفیکشن ہے یا انفرمیشن ہے اور آپ اگر ٹیسٹوسٹیرون کے انجیکشنز لیے میں آپ نے وہ اور اگر آپ ٹرینکلائزرز انٹی ڈیپریسنٹس ان پہ بہت عرصے سے ہیں تو پھر آپ کو احتلام ہونے کے چانچز ہفتے میں دو دس بارہ بیس کتنے ٹائمز پہ ہو سکتے ٹھیک ہے یہ تو میں نے بتا دی آپ کو وجوہات اب احتلام زیادہ احتلام کیا ہیلڈی ہے کیا چیز ہیلڈی ہے اور کیا ہیلڈی نہیں ہے اس پر کبھی کونٹروورس آور سی چلتی رہتی ہے کہ جی نائٹ فال ہیلڈی ہے یہ اگر دو دفعہ تک ہو مہینے میں تو کیونکہ آپ کا جو سیمن پروڈیوس ہو رہا ہے اس نے نکلنا بھی یہ باہر اور فریش سیمن نے آنا ہے ٹھیک ہے بٹھ اگر آپ کا یہ ڈیلی ہو رہا ہے یا جو میں آپ کو بھی بتائیں ہیں فیکوینسی اس کی اس طرح ہیں تو دین اٹس نوٹ گوڈ فر یو ہیلتھ اس میں یہ ہے کہ جن کو باہ باہر احتلام ہوتا ہے اس میں ٹائمنگ پرابلمز بھی آ جاتے ہیں ان لوگوں میں ٹھیک ہے ان میں ایریکٹائل ڈس فانکشن بھی آ جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں انفرٹیلٹی بھی ہے میں ابھی اس پہ بہرحال ریسرچ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور ٹانگوں کی کمزوری گھٹنوں کا درد میمری لاؤس اور آپ کی جو ویجن ہے آپ کی نظر پہ بہت اثر پڑتا ہے زیادہ احتلام کا اور جو بچے آتے ہیں وہ اتنے کمزور ہوتے ہیں وہ انڈر ویٹ ہوتے ہیں اور سکن ان کی بلکل ساتھ لگی ہوتی ہے جن کو احتلام کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اور سارا سارا دن ان کا جو ہے آہ سپرم کے ڈروپس آتے رہتے ہیں اور موڈ سونگز بہت زیادہ انگر بہت زیادہ ٹھیک ہے اور ان کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا اور انٹروورٹ ہو جاتے ہیں اب اس کی ٹریٹمنٹ پہ آ جاتے ہیں ٹریٹمنٹ اس کی بہت آسان ہے ٹریٹمنٹ اس کی بہت ہی آسان ہے کہ آپ موبائل میں اپنے آپ کو اپنی پونٹ سٹاف کو مت دیکھیں سیکس ٹنگ ایک نیا مجھے ورڈ اس جنریشن نہیں سکھایا ہے کہ جی جس میں سیکس سے ریلیٹڈ باتیں کی جاتی ہیں آپ اس میں پلیز ایسی چیزوں سے دور رہیں ٹھیک ہے ایکسرسائز کریں ہیلی چیزیں یوگا کریں ٹھیک اور اپنی خوراک کا خیال رکھیں آپ کی خوراک میں آہ فروٹ اور سبزیاں بہت ہونی چاہیے جنگ فوٹ کو چھوڑ دیں آہ برائلر چکن سے نچاہت حاصل کر لیں کسی بھی طرح ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کوشش کریں رات کو جب آپ نے سونا ہے تو آپ نہا کے سوئیں تاکہ آپ کا جو سٹروٹل ٹیمپریچر ہے وہ ذرا آہ نیچے رہے اور آپ کا جو ہے اس سے اثر ہوتا ہے کہ سیمن جو ہے وہ نکل نہیں نکلتا باہر ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بھی ایک دو چیزیں اور ہیں یعنی کہ آپ نے بکس پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے لیکن یہ وہ بکس نہ ہوں جن میں سیکشل کانٹینٹ ہو ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو گائیڈ کر سکتی ہوں جو آپ کو نائٹ فال سے بچا سکتی ان پلیز سٹے آوے فرم ہائپر سیکشل ایکٹیوٹیز اپنی پڑھائی پہ دھیان دیں اپنے اگر موبائل کو یوز کرنے تو ہماری ٹیکنالوجی کو ایمپروف کرنے کے لیے یوز کریں اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں پھر اطلاع میں آپ کا باڈی کا پوٹیشنم باڈی کے ایمائنو ایسٹس شوگر آپ کی لیسیتھین آپ کا زینک یہ سب کچھ ضائع ہوتا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے کونٹینیوز کمزوریاں آتی جاتے اس کے بارے میں اس کا حل کیا ہونا چاہیے تو میری یوت کو یہی ایک میسیج میرا ہر سال ہر ویڈیو میں جاتا ہے کہ ایکسرسائز اپنی لائف سٹائل مینجمنٹ آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے ہیلڈی لائف سٹائل گزاریں ایکسرسائز ہے آپ کی ویٹ رڈکشن ہے اور آپ کی ہیلڈی ڈائٹ آپ کی ویٹ رڈکشن بہت آپ میٹر کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کب آپ نے ڈاکٹر کے پاس آنا ہے جب آپ کا دو سے زیادہ مہینے میں نائٹ فال ہونا شروع ہو جائے اور ساتھ آپ کو کوئی پری میچور ریجائکولیشن ہے یا کوئی ڈروپس کا ایشو ہے you should see a ڈاکٹر اب آپ لوگ اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ اگر آپ گھر والوں کو نہیں بھی بتانا چاہ رہے تو آپ ڈاکٹر ہی ڈاکٹر کے پاس آسکتے ہیں ڈاکٹر کون ہوگا یا ڈالوجسٹ ہوگا یا انڈرالوجسٹ ہوگا ٹھیک ہے اب ہم ڈاکٹر آپ کو لائف سیل چینجز کے لحاظ سے بھی گائید کریں گے اور کچھ میڈیسن ہیں جو سپیسیفک میڈیسن ہیں اور ان کو سپیسیفک ٹائم پیلیٹ کے لیے دیا جاتا ہے تو یہ چیز کافی حد تک کنٹرول میں آ جاتی ہے ادھر وائیز ویڈس پرابلم اس پرابلم کے ساتھ آگے شادی شدہ ازدواجی زندگی ٹوٹل ناکام ہو جاتی ہے اور جب میں پوچھتی ہوں اپنے یانگ پیشنٹ سے کیوں آپ نے علاج نہیں کرایا اور اکثر جواب ہی ہوتا ہے کہ ہمیں ایک تو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بیماری ہے اور دوسرا یہ کہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر کون سے تو پریز اپنے اب آپ لوگ ہم سے زیادہ پڑے لکھے ہیں مجھے لگتا ہے یہ جنریشن تو کلیر رہے ہیں اپنے مائن میں کہ آپ میں ٹریٹمنٹ کرانی ہے کہ اس ڈاکٹر سے کروانی ہے اور ڈاکٹر آپ کو بہتر گائی کر سکیں گے تاکہ آپ کی اگلی لائیف بہت اچھی گزر سکے ادھر وائیز یہ اطلاع کی جو بیماری ہے وہ ایک مرد کو اندر سے کھوکلا کر دیتی ہے ٹوٹلی ایک مرد یوزلس مرد یعنی ایک جو کوئی کام نہیں کر سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے نہ نوکری کر سکتا ہے اور ایک وہ ڈپریشن کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں فم ہیڈ ٹو ٹو ٹھیک ہو گیا چلیوں اب ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آ رہی تھی کچھ پیشنٹ کچھ نہیں اب تو بلکہ بہت آتے ہیں جن کو اجائکولیشن ہوتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بہت سے قوزے ہیں اجائکولیشن نہ ہونا کچھ بیماریوں کے بھی نشانی ہے ٹھیک ہے ایک اور پروبلم ہے ریٹرو گریڈی جائے لیشن کے آپ کا جو سیمن ہے وہ آپ کی یورینلی بلیڈر میں ہی گر رہے ٹھیک ہے اور آپ کے وہ ایز سیمن کے طور پہ یہاں دوازی تعلق جواب قائم کرنا چاہتے ہیں اس وقت نہیں نکلتا تو اس کے لیے بھی آپ کو ڈاکٹر سے ہی رجوع کرنا پڑے گا بٹ بیس لائن ہو ہی رہے گی کہ آپ نے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے خدا کے لیے گراؤنڈ میں جائیں جیمز میں جائیں اب فروٹ وینٹ سبزیوں کو فروٹ اور ویجیٹیبلز آپ کی ڈائیٹ کا اتنا انٹیگرل پارٹ ہونا چاہیے کہ جس کا کوئی ساب نہیں ہے بکاوز وی آر لوسنگ آرین جنگر جنریشن اور ہم کیوں لوس کریں اپنے موبائلوں کو اچھی چیزوں کے لیے استعمال کریں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو اپنے پوائنٹ پینٹ کی ضرورت ہوگی تو آپ مرہم پلیٹ فارم سے ضرور کانٹیک کریں اور مرہم اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلش ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں مرہم اپ ڈاؤنلوڈ کریں مرہم اپ ڈاؤنلوڈ کریں مرہم اپ ڈاؤنلوڈ کریں مرہم اپ ڈاؤنلوڈ کریں